اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ 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 مصرحل محمد وآلہ محمد کمی صلیتہ علیہ وآلہ محمد بارک لامحمد وآلہ محمد کمی بارکتہ علیہ وآلہ محمد اللہم ربها ذہت دعوت تامت والصورات القائم محمدن الوسیلت والفضیلت محمودن اللہ وعدت الحمدللہ و سلام علی عباده اللذین استفا خصوصا علی سید الورا محمد المصطفی وعلا آلہی بدر الدجا و صحبہی نجوم الہدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان اللہ ليتلیاکم علی الغیب وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَلْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْتْ أُمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ عَجْرٌ عَظِيمًا واجب الاحترام سامین اکرام دین دا مرکز و محور اگر تلاش کریے بسارا دین کس کلی بے گرد کم با چکی بیکھی تسے یا خراس بیکھیا شاید نا پتا ہوئے منا دوسری چیزیں چل پئی ہیں تو پتھر دا پول ہندا جلا دانے پیس داتے درمیان چکی لی ہندی جنو عربی زبان قطبر رہا کہ وہ چکی دا قطب ہے او دے سارے تھے وہ چکی کو مرے ہندی ہے دین دا قطبر رہا اگر تلاش کریے تو نبی ہے علیہ السلام و سلام نبی تے سارا دین کم با نا اللہ سے نظر آندہ اس دنیا تو بھی پردہ گیا امتحان دی خاطر چھپ گیا پرشتے نہیں سارنا مل دے جنہ دوزہ خسی نہیں وین دے عذاب و صحاب کا بردہ نہیں وین دے وہی اتر دی نہیں وین دے کچھ نہیں جان دے ساڑھے کور صرف ایک گواہ ہے جدی شہادت اعتماد کر کے اسی دین نمہنے وہ اللہ دا رسول اور نبی ہے اس پاروں میں اللہ تعالیٰ انڈا کے لئے کون رسول علیہ کون شہیدہ لوگوں تو آڑے سامنے رسول دین دی گواہی دیندہ ہے اینا حاضر یا ناظر کچھ نہیں اللہ مانا صاحب سے دی گا لیا بے دین دی شہادت او دا بیان او دا اعلان اس تو امام کرتوی رمتلالہ فرماؤن دے شہید جرا قرآن پاک رسول علیہ ہوندہ دے گا امتحانی ہوندہ کہ تسی لوگاں تے گواہ دے امت لی بیا تکون و شادان ناس تسی لوگاں تے گواہ دے اوہ حاضری ناظری کوئی نہیں جان کے بیعث ہونے لوگ دین دا بیان کرنوارا اعلان کرنوارا مبین ساڑے سامنے رسول نے پہ جان کیتا رسول علیہ سرات و سامن امتی ذمہ داری کہاں لوگاں تسے تو دین سارے دی بنیاد صرف رسول علیہ صداقت تے اے اگر اتمنان نہ روے بندے نوں کے گواہ سچا دین ڈول جان دا دین نہیں پھر قائم رہ سکتا دین دی ساری عمارت کھڑی گیا مگر واقعی زبان پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حق تو سوا کچھ نہیں لگا چنانچہ وہ حدیث پاک جلی کیونے اپنے سینے تے سونے تے حرفانہ لکھ کے رکھنیاں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاد رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھے لکھے صحابی رسول کریم علیہ السلام کو جو کچھ سن دے سی وہ لکھ لیں دے سی اے لوگاں نے بکواہ شروع کی تھی مسلمانوں کوئی سو سال بعد چہتا ہے اب نبیدی کرنا نہیں کیے اے حدیثان جی بات پڑھی یعنی رسول کریم بھی اینہی سے جنہی نا کمبختہ دلچمن کریم حدیث جنہی قائد آدم دیا اے اکبال بھی ہے اے نا دیئے کہ گل نوٹ کر لی دنیا نہیں ہوئی وہ اللہ بہ رسول تھی اور آخری کی سمجھے امد نے کوئی پروائی نہیں کی تھی توبہ 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 اس تو وضع کرما ہے کفر کوئی نہیں لوگاں نے دلانچ بھی انہوں یاد کیتا لکھ ناڑیا نے لکھ بھی لیا عمل کرنے والے نے اس سے عمل بھی شروع کرتا اس تو آب دا حجریت نہیں سی کوئی بیان پر کسے انہوں یاد نہیں وہ پریکٹیکل ہی معاشرے چل جنہا سی اس تو کئی طرح محفوظ ہو گیا روایت چو بھی کتابت دے ذریعے بھی اور عمل چو بھی گم نہیں ہو سکتا سی دین آخری نبیدہ دین گم نظر ہی گا تھی تو اے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاثر رضی اللہ عنہ حدیثاں لکھ لیں گی اور اس کتاب دانائن نے ساتھ کا رکھیا کچھ صحابہ کرام نے آکھیا عبداللہ تو یار ہرگل رسول کریم علیہ السلام بھی لکھ لیں گنا ہے تینوں پتا کہ رسول کریم علیہ السلام بشر ہے کدھی راضی ہوندے کدھی ناراض ہوندے کوئی چونکے کرنا لکھا کر دیلیں کوئی جیندیاں کرنا آپ کئی بڑی غصت کے ہم کوئی کلان دے ایک کدھی راضی ہو کہ انہی لکھنے تھے آپ نے فرمایا بھئی اس بارٹ مہر رسول کریم علیہ السلام کو استصواب کرلوں گا آپ بھی رائے معلوم کرلوں گا نبی علیہ السلام کیاں تھے جدوں پچھیا جہان سارا جدنا قربان ہے ایمینی آرہ حضرت فاضل بریل بھی رحمت اللہ علیہ نے کیا تیرے نام پر کروں جان فدا نہ یہ جان فقط دو جہان فدا نہیں اس سے بھی میرا جی بھراک کروں کیا کروڑوں جہان ہیں اللہ دا رسول کو چھوڑی گئے جان ہے مسلمان دی ایمان دی روح رسول نہیں رہا دین رہنا کیا جہاں پچھیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی زبان مبارک والے اشارہ کر کے فرمایا واللذی نفسی بیدہی لا یخرج منو اللہ حق وہ صلی اللہ دی قسم ہے جدہ حچ میری جانا ہے اس زبان تو سوائے حق دے کچھ نہیں نکل رہا میں پھر عامی آدمی ہوئے نا بجڑا جو مرضی کہہ دینا مہدہ دا رسول ہے بشر ضرور ہے مگر اللہ دی افاظت چاہ عبداللہ تو بلا روک ٹوک ہاتھ شاہر نکل رہے تو مقصد کی دین سارا نا ہے آدمی نے اس گلد انہا یقین ہوئے پہاڑ ہل جائے تو ہل جائے اللہ دے رسول دی گلد شک نہیں ہونا اے رہی نا اسلام اور ایمان مگر اس گلد نوں ثابت کر لی بھی کہ اللہ دے رسول واقی اللہ دے رسول ہے جاتا ہوں کہ اس دنیا سے بیکھنے میں چوٹے لوگ بھی نبی بن بہیں تھے ساڑھے دورت بنے بہاول اللہ بنے آئے تھے غلام بنے آئے پہلا بھی بنے تو کس طرح ایک آدمی نے مہنے آجائے کہ اللہ دا رسول ہے اس پاروں رسول کریم علیہ السلام دے اللہ دا سچا نبی ہون لی ایک وکھرا دین دا شعبہ بنے آئے علم میرے پراہو سے کو میرا اے گلا بے اسی جہاد جرا سینا تلوار دا شروع کرتا ہو رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے اپنے ایمان دے مگر بھکٹی نہیں مسلمان پہلا اپنے ایمان نو خود پکا کرنے دچہ دنیا نو منواؤنے کہ جیدی خاطر سے جانا دینے وہ اللہ دا سچا رسول ہے حضور دی صدا کرتے ہیں لوگاں دے سامنے لیاو اس تو اس شعبے رانان پھر دلائل نبوت ہو گیا حدیثی کتاب میں چھے وکھڑیاں کتاب میں ہیں جنہ دا عنوان یہ دلائل نبوت کہ وہ دلیلان کے لئے ہیں جنہ نصیح اللہ دا رسول آپ نے مند اے باقی کتاب میں جنہی ہے کہ سنن رہکام مسائل آپ نے آپ فرمایا انہیں صرف دلائل ہیں کہ حضور نبی کیوں مندی ہو گیا تو دلائل چاہے ایک شعبہ اگے ایک قسم جنہی ہے اور رسول کریم علیہ السلام دی انباؤل غیب ہے حضور نے جنہی غیب دیئے خبران دتیئے ہیں کیا ہونا اور واقعی بات چود نہیں ہویا یہ آپ دے اللہ دی طرف ہوں میں پڑھیا سورہ آل عمرانی اللہ نے ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دا ایک کام نہیں سارے انہوں غیب دستا پھرے انہیں سارا کو چھپا کے رکھیا ما کان اللہ و ما کان اللہ علیہ السلام اللہ غیب تسی سارے توقع رکھنے کلے کلے انہوں اللہ دست دے ہوئے یہ نہیں کام ہونے کرنا غیب نہیں ہر ایک انہوں نے دستنا ولیکن اللہ یا چبی میں رسول میں شاہ اپنے رسولوں سے جنہوں چون لیں گا اس کا عملی اللہ انہوں نے دا معاملہ اس تو اللہ تعالیٰ انہوں نے غیب دی تلالی چون دا اطلاع لی اللہ اطلاع دل دا فآمنوا باللہ و رسولے اس تو دین مننا تے اللہ انہوں منو تے اللہ انہوں مندہ طریقہ پہو دے رسول اللہ انہوں منو اے ناجر اللہ ہے یعنی تے مانے جینی میں رسول کو بکھرا اللہ پڑی مان لاؤ یعنی رسولوں پڑی مان لاؤ اللہ انہیں صافہ ہونا چاہرے سامنے اطفے تفسیری سمجھوئے کہ اللہ کی ہے یعنی اس کے رسول ہے کہ وہ بندے ہی ہو دے مگر تو آڈے لی اللہ صرف رسول یا جو کوئے وہ دی طرف ہو چاہوں دے میں یوتے رسول افقادہ تال دیڑا ہے نا رسولان دی منوں گا اے کلوں کہیں دے ہراری دی طرف ہو کہیں دے جے تسیے نا تکروں گے تو بھار مر کے نا دسے دے مطابق اپنیا زندگیاں برائی تو پاک کر لو گے بچ جاؤ گے برے کمانتوں فَلَا كُمَ جَرُ النَظِيم پھر تو آڈے لی بہت بڑا انام ہے ایک تمہیج ہو گیا کہ نبی دی صداقت دین دا مرد ہے نبی نے سچنیا کر رہی بہت دلائل پچھلے خطبے چویزی سنیا کئی بہتارے پریشان ہیں لوگ کتابوں چھپڑی ہیں چاہی ابن تینی رحمت اللہ رضیال جواب السحیر حدایت الحیارہ ابن قیم دی اسے تنی آج دا حصہ ہے کہ دلائل جو رسول اللہ دین بہت دین انام چو امباؤ الغیب کہ غیب دینیاں دینیاں خبران آپ نے دیتی ہیں کون جانتا کرلنے کیوں میں نہیں جانتا بہت ایک سیکنڈ بار مرنہ کی ہو جانا کئی سار رون وڑی ہیں گرلان پہلان دسنیاں اور او دنہیں سچیاں نکڑی ہیں جتاں دسنیاں انام چو رسول کون دا سکتا اب کلوں کی ہونا او دن کو کیا ذریعہ وہی ہے کہ اللہ اطلاع دیننا ہے جس تو اللہ نے کیا کیا ہونا ہو کے رہا نئی دنیا انہوں روک سکی ادھلی اربدایا وننہایا امام ابن کسیر رحمت اللہ رضی چودہ جلدان سے تاریخ لکھی انہوں نے تو پہل چھمی جلد چھمی جلد ایک حصہ صرف حضور اللہ سلام دی پیش گئی احمد توجہ اور ابن قیمی رحمت اللہ رضی جو کتاب لیا جواب صحیح او دا چوتھا ایسا او دے ایک باب ہے حضور دیا پیش گئی کچھ پوری یا ہوگی یا کچھ ہونی اور چاہی دا کہ ساڑھی تاریخ جلدے پروفیسر پر ہوندے بس کس مجھ کی روی یہ دین مٹان بھی کوش ہو رہی کہ سرے تو مسلمان پر جان نہ رہے مسلمان نہ رہے ساڑھے اپنے لگے ہیں ورنہ تاریخ پر ہوندہ مزا تاداوے جو در رسول اللہ دیم باو غیب ہون او در بندہ تاریخ دا پروفیسر لیکچر دے رہا چاہے پتر اے جنا تسیج پڑھ دے جا کہ تاریخ آئے سی سو سال پہلہ رضی رسول نے دسی آئیے اب پڑھو ایک کتاب پہلہ تو پھیلیاں سی جدہ تاریین کو جاندہ بھی اسی کیوں رسول نے دسی ادلی شاہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ ازالت الخفان خلاف الخلقان یہ جڑے حکمران آئے اسلامی تاریخ یہ کوئی صرف تاریخ ہے میں اس تو ایک بیان کرنا تمہید آنے واقعات یہ ملان لوگ جڑے اس دین لے سیسے نوں گم کرنا چاہوں دے کہ امت جوکش ہوئے فتنہ افساد ہونا نا ذکرنا کو جی لوگ مر گئے مر نہیں گئے کم بختو دین بہت بڑا حصہ کسے شخصیت اگر کوئی اثر پہنچ فلانے نے غلط کیا نا دوزخی یا نا اسلام تو نکل گیا نا برا کند رہا کیا رسول کی صداقت ثابت ہو نہیں کہ خضور نے کیا سی ہویا کیا تسی رون بید بزرگان تراز ہو گیا بزرگان برا کہا کسے نے کی لانا سانو اپنی کہا مگر ازالت الخفاء شاہ صاحب نے اتنا ہی لکھی صرف ایک چیتا کہ شاہ صاحب لحاظ نہیں رکھ سکے صحیح 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 جو لب کٹھی کر چی صحیح ساڑے دوست مولو ارشاد اللہ کسری صاحب دا سی دوست خرید کر رہے سی عربی کر دن آر نا حدیث مقام کتاب چوٹی شاہ صاحب بہت ذہین آدمی سی اللہ نے بہت خریب آئی وہ نال حدیث دیں دیں نال پھر واقع تاریخ دا لکھ دیں کیا دیکھو ہویا حضور کے نیس سال پہلاں کہا رہے یعنی پسا چل دیا ساڑھلی تاریخ اس طرح نہیں کہ صرف کہانیاں بھی پرانے بندیاں نہیں کرلا چھڑ جو اے وہ بیاہر مرلہ کہیں دے ناشخصی تاندہ لحاظ کرو کہ کسے دے کوئی حرف آنگ دے آخر بندیاں کو گناہ ہندے تدقی رسول کریم علیہ بندے کمیاں ہندیاں ہونا تو ڈرنا نہیں چاہید مگر اے حصائد دلائل نمبر وقت کہ پڑھ نظر مارو کہ اللہ رسول علیہ علیہ کو اگر بی در یعنی کون در سر ہے اس تو اللہ تعالی دا ہونا ہی صحبت سندا اللہ دے حد چا اس کائنا دی باگ دور اوہ دستا بی اس دنیا چلا ہوں جا میں کدھ رہ جنو رسول دستا رسول لگ اطلاع جنو سچ چیز ہو جنو دی ہے خبر دین بڑا سچ سی جنو 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 کنٹرولر جنو جنو دے قبضے چا جو کہ جنو ہو کہ رہی گا ٹل نہیں سکتی اللہ پاک نے اس پار دنیا گمرا نہ ہو جنو دی دیکھنا جو انبیاء سلام دے کمارات دے غیبی خبران دے موز زندہ کر دے خدا بنا بین دے رہ اللہ جان آئے کم بختان ابلیس دے خواہ دے انہوں نے خدا بنا رہا انہوں دے دین دا بیڈا انہوں اور خدا کوئی نہیں تسی خدا دے اس تو اللہ دستہ رہا بین موز دے کچھ نہیں کرنٹ بھی آپ مرز زندہ بے اذن اللہ احلہ حکم نہ ہو رہا رسول اگر خبر دے رہا کوئی نہیں دے رہا خبران جڑی دے دے تا کہ بیلنس کیم روی نبی سچا علم روی خدا بھی نبی بنا لے جائے سمجھ جائے خدا دست خدا جن خبر زندہ وہ سے وید ذریعہ دست دی تو این پیش گوئی یا اس مہینے جو پوری ہوئی خدا ذکر بھی کرنا ضروری ہے کہ رسول کریم علیہ صلی وآلہ نے ایک شخصیت فضائل دا موقع اور کوئی مسلمان فضائل تو نواقع بھی نہیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی رسول کریم علیہ سلام دا یہ نہیں کہنا کافی ہے میں جنت داخل دا محل بخیات ادھر ایک عورت حضور کر دی میرا جی چاہا میں اس محل دی طرح مگر اس عورت دا سوچ چا میں نہیں ادھر گیا پچھ میں محل کے سحی بخاری دے اندر تو اس بیڑے اللہ فرشتہ نے دس کہ محل قراشی گا میں کہ قراشی دی میں اچھا نہیں عمر بن خطاب دا اور اونا دی ہو رہا جنت بی دی بی حضور نے فرمایا عمر میں تیری غیرت پر ادھر رسول دی بچیاں ام دی بیٹھ کے میں بی دی تی نا ننگیاں دکھا رہا دکانہ جبار دی یعنی عورت بازاری جن سونا آت تھا کہ آؤ دن مولانی لے جو کوئی اس رہی اٹھائی پھر دی تو بھائی اللہ رسول نے دین دا قرآن دی تو حضرت موضوع کو چھوٹا رسول اللہ دے دلائے نبو مگر حضرت عمر رضی نے دا اس تو چنیاں پچھلے دنان مباہل سنیاں چوبی تاریخ ہویا چھے دن باقی سی اگلا سال چند مسجد عبی حضرت عمیر المومن عمر بن خطاب رضی اللہ اکبر کے آپ حجر لی ظالم آب نے آقا میرے کتے نے کھا لیا عبد الرمان بن آف رضی نے آب نے آگے کی تا انہا چھوڑی یا دو سوڑت پڑھا کے نماز ختم کی تھی مگر تیرہ بندیاں انہوں زخمی کر گیا لنگ دا گیا چھوڑے مار دا جنہ بہت سارے حور بیش ہی دھوک حضرت عمر رضی نے بعض لوگ نے اٹھا یا تو پھر بہوش جڑے باقی جن گزارے چھبیس یوسو حاج دن حضرت عمر رضی نے زخمی کی تا جس بہوش زیادہ ہوں دی جائے طبیب جڑے سے دوائی دی مگر نکل جائے زخم دی رستے انہا زندگی دی آس کوئی نہیں رہی جو کہنا ہو لوگ کی سن لو کس سا خط میں آپ نے چھے بندے مقرر کر کہ میرے بات دینا جو کسی خلیفہ چون لیو تو رسول کریم علیہ السلام نے عمر حکومت بارج جنی پیش گوئی کر لیتی کیون کتان حکومت کر ہوگا نہ نہیں لیا مگر حدیث پاک دی توجہ کر رہی ہیں کہ میرے بات جراب بکر دور کے ہو جا دور نبی کریم نے خواب ایک دن بیان فرمایا اوڑی تو فرمنا میں ان زیو بدل بکر تن اللہ قری اے بخاری شریف اور سمجھو ستویں جلد الفتر باری دی اکتاری سمجھو صفح حدیث نمبر بخاری شریف تین ہزار چھے سو بیان ارے تعبیر رویہ چاہی خواب مالا بیان اس تھی پھر دور آیا کئی امام صاحب لیا ہوں دی تو رسول کریم علیہ سلام نے خورمایا کہ میں خواب تو اکھیا کہ میں کوئن تے کھڑا بہت ایک یا دو بوکے کھڑے مگر یہ دو کھڑن کمزوری بوکے کھڑے نا طاقتور بندیاں رکے نہیں کھڑے کمزوری نا کھڑے اللہ انہوں معاف کرے حضرت ابو بکر رضی کوئی قصور نہیں سی نا کوئی گرل جی آپ دو سال خراب کی تے لوگا نے کچھ زکاة تو پھر گئے کچھ نام رات چھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوئے انہوں مطابع بنا لی کچھ دین تو پھر گئے صرف مسجدہ دو تین رہ گئے جتے جمعہ ہو رہا سی باقی پورا عرب دوبارہ جلا سے کفر دے چندے چل گئے لشکری لشکر مدینے نوٹ روپے پھر بوٹا پٹ دیو دین کلمہ پڑے پھر گئے کوئی اسلام تو مکر گئے کوئی چھوٹے نبی مسلمہ رسول زنسی رونا لگ کچھ دے چیز زکاة تو بے گئے اسے بلکل حال ہی ہو گیا کہ اسلام بچاو مشکل بڑے بڑے دلیر کم گئے حضرت عبو بکر حضرت عبو بکر رہن دے یار کلمہ پڑ دے چھڑ دے اے ہو رانا نہیں بڑی یہ کام ہو گیا خراب اتنا بڑا مگر حضرت عبو بکر رسول اللہ تعالی نے استقام دیتی انہیں دلیری دیتی میں اگر کوئی بنانا برنا ٹریا میں کلے چند لائے تلوار پھڑ چل کس طرح ہو سا میرے سامنے اللہ تعالی رسول دی لوگ نے بدلنا شروع کرتا میں ویخ دا رہا پھر حضرت عمر سینہ کھول گیا دلیری ہوئی پھر کمزوری نہیں حالات ایسے رہے حکومت مضبوط نہیں ہو سکتا فتن کچھل رہے حالات سیٹل کر دے رہے مستقیم رہے 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 کر گیا حضرت عمر کم بنیا بنیا لب گیا ورنائے ہوئی انہوں پیش ہون دا 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 مگر دو ٹائی سال حضرت سے بھائی مرتبین دا خاتمہ کی چھوٹے نبی آمد اللہ بیڑا غر کی اسلام نمی سرے تے قائم ہو گیا پانی کچن کم زوری یعنی دور جرانا اس طرح ہی گزرنا فتنہ پھر عمر بن خطاب آئے پھر ڈول چھوٹا جانی ریا بہت بڑا مشک بن گئی بہت بڑا مشکیزہ بن گیا رسول کریم علیہ السلام فراؤ دے میں اہ جا کوئی جوان نہیں بکھی طاقت نہ بکے کڑے جنہ عمر نے ایسا آپ کری بیکش جینیس آدمی بے مثال بندہ انہیں اخیر کر شدی بکے کرن دی حتی راوی الناس لوگ سارے سہراب ہوگے دنیا پی پی کے رج کٹ کر کے پھلایا پانی دنیا دی تی رجا وزار ابو بیعتن اور بلکل خواب اپنے ذریعے دستا کے بات کی ہونا حضرت عمر زندہ زمانہ جو مرضی کو چونوں چران کرے گلے شکوے سارے ہندی یا کسی ساری دنیا کون راضی ہو سکلا کوئی بشر ہند کمزوری بھی ہندی مگر یقین جانو اگر عمر تو بعد عمر ایک اور نصیب ہو جانا تسرام آج تک نہیں رہنا سکلا مگر عمر نہ پیدا اللہ دی مرضی ساری لوگ لوگ کو جی قابل اتنی نیکی اپنی جگہ سے جنتی ہونا شہید ہونا درج ساری گل مگر عمر جیسا زود دولت محط نہیں لیا اور اپنے خاندان مزا نہیں کر لیتا بڑے بڑے مخالفانہ جو گل ہوں دی یار عمر جی توڑے خیال چیٹا مجرم میں انہیں حکومت جلی سے غاس بانا لی سی چلو من نہیں بندے اس طرح کر دی مگر عمر نے کوئی اپنے خاندان نفا پس آیا کسی کوئی خاندان نے موج محل بنائے جو میں بات شروع کرتا افغانستان تو لے کتھوں تک راج کر رہے انہوں آدمی خواہ مخبت زنی تے ہو جائے تے لوگ کہا انگی ہو بھی ڈراما ہی کی بنوں گا پھر اس طرح نہ کرو اللہ تو ڈر جاؤ کوئی دس خود غرضی کوئی لالج کوئی نفع کوئی نہیں اور دس سال اندر سب بین سیٹرڈ ہو گئے درست ہو گئے اے دور درے سی دوم اونا دا حضور نے کہا میرے بعد بکر نے کھٹ چھے کمزوری ہے دور کتنے گزر رہے عمر عزیز 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 مانا جا رہا ہو بہت وٹا گیا سلطنت بہت زید دنیا ویرادی بیلکل سہراب ہوگی ٹھیک ہے حضرت عمر عزیز آپ پھٹے کپڑے بہین بچے بھو کٹ دی رہے مگر دنیا خوشحال ہو تو بندہ سلطنت میں کوئی نہیں مردا بلکہ واقعہ بیان کی چیز مغیر نہیں رہ سکتا شام دا آپ نے سفر کی تا ساتھی ہٹ کے علام بے چلے گئے وہ تھے خیمہ چارت بچی دہاتی انہوں کی پیدا سی مسلمان حکمران نہ کوئی سپاہ آپ نے انہوں آکھا سنا عمر برہ چرا خیال کی پھر حکومت کر گئے انہیں کہ قیام دا دن ہو میرا ہاتھ سو بکار عمر دا گری بان ہو حضرت عمر رواست تک دی ایڈا فڈا دلسلہ مزفر عباد دلسلہ یہ سامنے کوئی پھر قیام ہوتا دن پھر میرا دام پھڑی آئے آپ نے اکھا اممہ کی گر انہیں اپنے حرات بسے فرمائی اطلاع دن دی عمر اگر وہ خبر نہیں لے سکتا تو انہوں حکومت سمار دی کڑی انہوں کی دنیا مرے یا دی مگر خریفہ ہوا جب ایک گار کے ساتھ پھائے گیا انہوں حکومت کی کھائی کر رہی ہیں اُلٹا کھائی دی اممد تین سات دن دن دنیا دکھ رہی سکھ رہی اس پاروں یا لمح اکبار رمض رائل نے اس حکومت بارے جگل کہ ان کی حکومت سے ہے فاش رمض غریب انداز دون دی حکومت دا سی پڑیا اے عجیب رات ہم نے آیا رمض غریب دیکھ عجیب نکتہ ان کی حکومت سے فاش رمض غریب سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی نہیں یہ اللہ والے جو تخت بھین دے وہ کاری بات اچھا ہی کردے نہ تاج نہ ریشم نہ سونا الٹا خریب مسکن اگراج کو سندے ہو بھی لٹا بھین دے تو حضرت عمر رضی اللہ دا دور احساس اس حدیث پاک باقی تفصیل دار موقع نہیں کتاب محصر لوگ نے لکھ دیا امام بن جوزی نے سیر حضرت مرد ملک مولان شبی نمان دو جلدان سیر الفاروق دری لہی حوال ساری گنیاں بہت چوٹی تھی کتاب لی جس طرح ایڈمی انتظام کتا حضرت عمر رضی مگر اللہ رسول پیش دست آگیا عمر فوت نہیں ہونا قتل ہو جاتا شہید کرتا جاتا اے حدیث پاک صحی بخاری تھی دیگا تھی پنا انہی کئی دیگا تھی آئی کہ اللہ رسول اللہ در پردہ دست گیا حضرت عمر دی قسم تیوی شہاد انہ دی موت تب بھی نہیں ہو اس پاروں ایک دن حضرت عمر رضی اللہ نے حضرت حضیفہ رضی پوچھا کہ حضیفہ فطریں دے بارج بتا ان بات پھردن دی پھردن دی در کوئی نہیں رضی بود حکای در آت تر رب جی قسم اللہ رسول دی بات چھر دی مین عمر ختم مقریم تی مسلم مان دے پرلے ہو رہا ہے صرف رسول اللہ تی ساتھ حضیفہ رضی اللہ جو بیان جنہ کو کچھ آدھر گمر نے پہلان اللہ رسول جا دیکھو اصول پسند ہونا بدر دے موقع تے ایک ایک بند دی لوڑ تین سو تیران بند سی حضور کو ادھر ہزار دا لشکر اسلا کوڑے کمزور بے چاہے کو کسی تلوار تک ہیں اس موقع تے حضیفہ رضی اللہ نو مگر یمان رکھو دے کیونکہ انہیں آکے مدین شریف دے لوگ انہیں مواد کر لیا اسی دوست تی پرانا حلیق بن گئے اسی اے یمنی سی سارے اوثر خضرت اس اونا نو یمان یمنی کیا جان دا اصل حسائل اے دو میں باپ بیٹا رسول کریم علیہ سلام دی مذلی چلتا کہ بذر چسیم جا حضور سار دی رس لک فار دا اسی پڑا اور لشکر انہا پھڑ ریا انہا کہت اسی دے چلے جا رسول کریم دی مذلی اے نا جان چھڑھو لی اسے کہ اب نہیں حسین مذلی شریف ہوں جا رہے ہیں رسول رسول گلے مگر قربان جائی اللہ رسول پاک علیہ سلام نے فرمایا اسی اپنا وعدہ جڑاؤنوں توڑنا نہیں پورا کرنا توڑی مذلی میں لوڑنی تسی مذینے چلے جاؤ جو ہونا نا گل کی چوتے پورے رہو کوئی کافرے نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ علیہ پروانے اور دیوانے چھوٹے چلے جاؤ میری مر لی اللہ کافی بالکل آپ میری مر کروگا تو سیدھوں میں باپ بیٹا چلے جائے واقعات حضور جی تج میں ظالم پتر لی حدیث دریا برد کر دو پتھے مستشرکین کافر یورپ امریکہ بٹھے حرام دے چاہوں دے یہ حدیث دے میں سادش یہ حدیث سادش دے رسول اللہ سارا تعلق کی رہنا پھر قرآن جی ہم جب ہواچ آگیا فرشتہ پھڑا گیا سامن جب نام نبی پاک نے لکھی کتاب ہی نبی اکتھے گیا کی کردہ رہا کی جنگہ لڑی کی میں کھ دا پکتا وہ زندگی کتھو لئی بات نسید پیدا کی کرانگے رسول اللہ پاک ملنا چاہیے آپ کچھ پتا اس حدیث دے برباد کرنا چاہیے سادشان پہچان دین دشمن ترہ ترہ تراز کر حدیث چاہ لکھ حدیث چاہ حدیث لکھ قرآن چاہ جاؤ جاؤ باری جس قرآن دشمن تیزے جو اتراز کر دے ڈیر سو اتراز دے انہیں قرآن چاہ مر قرآن بھی چھ بنا کافران جواب دے سینہ ٹان مکرم بھی لڑنی حدیث ترہ قرآن تو مرد بنو کافران تو ڈر دے دین اپنی برباد نہ کرو آپ نے فرمایا حضائفہ تم دنیا ویخ لیا بی دیو ہزار تھی رسول اللہ تین سو تیرہ 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 ہزار فرشتہ قرآن دی سور اللہ نے پیج دی بندیان رہن دے وہاں ہزار فرشتہ مصب امین جنہ نے بیعت لگایا جنہ وردین جنہ لگتے ٹھیک مصب امین انہ نشان لگا ایک پاسے جبریل کھڑاتا ایک پاسے قائل کھڑا تیس راب سفان چاہا سفان نہیں لڑ رہا اس تو اللہ تعالی آپ مل کر تو ایفار رضی اللہ جنگ اگلی جنگ 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 بدکسمتی مسلمانہ نے خالی کر دیتا غرطی کی حضور نے حضی پامیاسی جتی یہ دران چھڑے پچھوں دی کافر پیجن چاریس بندے جنگ میں کھڑے رہے ہیں تکی چلو مالے گنی مل کٹھا کری امیر حضرت عبداللہ بن دبیر پٹ رہے بھی حضور نے کیا کیا ساڑیاں بوٹیاں پرندے نوچ رہے ہیں پانیاسی جنگ یہ ہلے ہو نا چلے دس رہے گئے خالد جبن عریض نے موقع پایا کوڑا دستہ پچھوں دی لیا آکے حملہ کر دس جڑے سو بھی شہید ہوئے گئے بچارے مسلمان پچھے تروارہ مال کٹھا کر لے خوش ہر گئے کوئی نٹ کیا حضور پاک نے بندے گھنٹی جا رہے گئے نو بندے سارے رہے گئے دور گئے کوئی قرآن پاک نے سورہ عمران کی سارا دس گھرٹی پاروں گناہ پاروں کتھو جگ ہویا نقصان جتی جنگ ہار گئے سور بھی زخمی ہویا ستر صحابی شہید ہوگئے تو اسے روڑے رب جن نہ سمجھو لوگ پریشان ہوگئے حضرت حضیفہ دے والد جن یمان انہوں صحابہ کرام قتل کرنا انہی ہوشنا بے اپنا مندہ کے بگانا بے حواس ہوگئے حضرت حضیفہ نے آواز آن دیتنی ابھی یوئے میرا باپ مر باپ مگر لوگا نے شہید نہ ہو بچ سکے صحابی رسول خود اپنے ہاتھوں شہید دو حضرت حضیفہ نے پھر دی یعنی یوں لوگ مٹ چکے سی بلہ رسول دی دین لیے سی دین حالانکہ باپ دا قطر مگر آپ نے فرما اللہ میرے پراہ تو خدا بخشے مگر اللہ باپ حضیفہ حضیفہ دے بارے جو سنیا حضیفہ بڑھاتا جو باپ مار رہ گیا مچ دکھ نہیں کی تا اللہ میرے پراہ بخشے حضیفہ پاک نے فرا کیا میں دی جنی غلطی نہ مار دی خون باہ بہت مار چکے حضیفہ نے آکھا یا رسول اللہ میں مار مسلمان صدقہ کر میں نہیں گھنڈا بہت مار لیں دے اللہ رسول نے آکے دنیا کدھا بدلی یہ لوگ شرابی پاک نے بدل انسان ہی ہو رہا تو اے حضیفہ رضی اللہ تعالی جن آدھے بارے حدیث پاک اور ساری ہیں دی سی اور صحابہ جن میں ہور لوگ مسئلے پوچھ دے کہ یا رسول اللہ مسئلہ کی یا مسئلہ کی حضیفہ فتن آندہ پوچھ دے یا اے فکر حضورتوں بعد قیام تک خرابیاں ہون یا نا انہ پوچھ رہی کی ہو نا رسول کی بنو گا اس پاروں حضرت عمر رضی نے عید پین ہزار پانس سو چھ بارج فرمائیاں کہ ہون وڑے جڑے خنگام میں ہونے فتن فکار حضیفہ دانا احفظ کبھا کہ ہاں جو کچھ حضور نے فرمایا تھی باقی لوگ جلے انہ نے اور چیز پوچھ یاں میں فتن آدھ پوچھ دارے ارے اس پاروں انہوں بینی کتاب کیا صاحب سر رسول اللہ ایسا آدمی جنہوں رسول اللہ دے راز معلوم دے مسئلہ دنی سی حضور ساری گنیاں پیش گنیاں سی جن سمجھ باقی مسائل جنہ حلال وارام دے امام ابن عصیر لکھ دے حضور غاب اندر ایک دن حضرت عمر نے پوچھ کہ حضیفہ تین منافق حضور نے بہت دست جنہ میرے گوورنر رہے جنہ منافق ہے انہ کہاں ایک ہے فرمایا دس یا نہیں اس طرح میں حقیبت کروں گا میں نہیں دس بند ایک ہے جنہ اللہ نے قرآن چاک سی اللہ تعالی منا لال اللہ دے رسول ایڈ ماہر ہے تم ہی نہیں جان دا صرف اس جانے سور تعبہ اس تو منافق ہے تو اڈا گوورنر ہے ذکر نہیں کر مگر رب دا کرنا ہے عمر بھی جس طرح حدیث پاک چاہوں دا کہ عمر بھی اس سنائے جو پہلی عمر جیسے بن دے تھی نبی نہیں سی مگر خدا والان کلام کر دا اللہ غیب یا خبر دندہ سے من غیر ہی کون بھی حالان کہ نبی نہیں سن دے اس تو قادیانی دجال دے فلان پیش گئی ہوگی یہ یہ اس نبی بن گئی توبہ توبہ نہ فرشتیان کلام کرنا کہیں نبی بنو حضرت مریم علیہ السلام نہ بات نہیں فرشتیان نہیں کی کی حضرت ساران نہیں کی کی کہ اللہ نے جائے بول کہ اللہ قید بے یہ خواب دست دے نبی بنو دی نبی چیزان نہیں بندا یاد رکھو نبوز تک ایسی خلط ہے صرف آرات ہون دی اے سب چیز دنیا مرضی قابلی تا ہون مگر روح ہی گل جو آپ نے فرما لی تو مر لی اس جو موس اللہ انہیں انانونس نہیں نہ کر دا بے تم نبی ہیں دنیا نو نبی من نہیں کافر ہو کے مرو گے او نبی نہیں ہو سکتا ایک آدمی نے امتحان پاس کی چیز دیگری ہے گئی وہ ڈی سی مندے قابل ہے مگر ڈی سی نہیں ہو نبی بناؤ دی نہیں اس پار حضرت عمر عزی لگ میرے بعد اگر کوئی نبی ہند مگر وہ نبی نہیں ہوتے تھے حضرت عمر لگ آپ نے فرما اگر میری عمر کو ہوئے یہ بھی یو نا چوئے ایک تو انہیں نہیں دسے حضرت حضی فارد مگر آپ اللہ تعالی نے جت طرح کر اور امام بن عصی فرم ہو تو حضرت حضی فارد مگر انہیں جل چلانے پاک چاہ بند یہ نہیں ٹھیک ہٹا تو حضرت حضی نے فرمایا کہ میں حضور نے جو کش کیا سی یاد رکھ چاہ رہا تین نا کل جری تو حضرت عمر رضی نے کہ چھے سو چار سفر اور جل جری چھین فتر بڑی کہ ہاں حضیفہ بیان کر تو واقعی ہر بڑا دلیر سی بڑا جری سی تو انہا چیز انہیں بارے جرد کر حضور نے پوشت رہی جائے کار رسول اللہ صلی اللہ فتنہ تو رضی فی اہلی ومال وجاری تو کفر حصلا صدق تول عمر بالمعروف ونہی نلمنک آپ نے فرمایا کہ رسول کریم علی السلام نے فرمایا کہ آدھ بچے کچھ خراب دیا کوئی مال پروس تنگ انہا سار خراب دیا آدمی کو کتائیا ہو جن دیا دوستان نہیں اچھا صلو کی بچے آنہ نہیں کی مال نہیں ٹھیک اس فتنے دا علاج دیا نماز صدقہ اور کمیاں پوریاں ہوں دیا کار اللہ صدقہ حضرت عزیز کی ایدہ نہیں میں پشدا اس فتنے دی گر نہیں کر رہا اس فتنے دی گر سنا جن رسول علی صلو علی صلو علی میرے بعد جن ایس امت اٹھنا نا جن میں دریا جن لپ ہم دیا سمن در نا لگ آتار مسلمان قیامت ہی آ جن موج تے موج چڑھی ہون کار ای امیر الممین لا باس آل من حضرت حضیفہ نے فرمایا کہ اے امیر الممین تین اس فتنے تو کوئی ڈر تون اک برا تیرے نال ادا کوئی تعلق نی انا بین اکا بین باب مغلق اے لگا جے عمر تو نہ کبرا تیرے ارون فتنے درمیان ایک بند دروازہ سیل لگی اس دروازے میں تیری زندگی جو فتنے نہیں آسکتے بند دروازہ تیرے ارون فتنے درمیان تیرے تیرے تک کالی لی آنے بند حضرت حضرت عمر نے پچھا کہ حضیفہ دروازہ جڑا ہے کھولا جانا کھولنے دروازہ جڑا کوئی نقصان نہیں کچھ نہیں کھولتا ایک پانت سوڑ کے سر دروازہ کہ اللہ بل یک حضرت حضیفہ فرمایا امیر ممین دروازہ جڑانا کھول لی جانا توڑتا جانا ظالمان پاند دروازہ کہ اللہ حضیفہ فرما حضیفہ ہی نظر مرکہ نہیں بند ہونا یہ سمجھ پھر نہیں بند ہونا فتن آز دروازہ یہ توڑ دینا کھول دیتا شاید پھر 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 جان دا توڑ ہی توڑ نہیں ہونا پھر نہیں بند ہونا کھل عالم الباب بات جنوے حدیث بیان ہوئی وہ سوڑے پھر پچھیا لوگان کہ کہ حضرت عمر نے اس دروازہ پتا سی گالی جلی اتنا بجارتان پا کے کردے سی دوں میں حضرت عمر جان دا سی تو دروازہ کھڑا کال نام کمان ندون غدن اللہ لگے ہاں جمیں توان اس گال پتان آج تو بعد کال آونا اس گال شک کوئی نہیں اس اتنا عمر بلکل پتا دروازہ کھڑا تکنا کیا تو پجنا کیا حضرت عمر حضرت عمر فرمائے میں گلان کردہ تھی میں کوئی مغال تھی گلان نہیں سی کردہ میں بھی سمجھ دا سی تو بھی پوری سمجھ دا گال کی ہو رہی حضرت 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 دروازہ کیا تو ٹوٹنا کیا ومر مسروق فصال اصان پھر حضرت مسروق بن اجدان آقشہ کوفید بہت بڑے عالم تابی کہ تو حضرت حضرت حضیفہ پوچھ کہ معاملہ کیا دروازہ کڑا ہے تو ٹوٹنا کیا بکار من الباب حضرت مسروق نے دروازہ کڑا کار عمر انہیں دروازہ نہیں رکے انشاءاللہ رسول اللہ دی حدیث میں ظالم حدیث پڑھوں دے رفا این آمین لب کتاب فتن پڑھو اللہ دا رسول کیا عثمان رضی علی 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 عباد کی تس سارا دریاب کرنا چاہو دے دین دا حصہ دے آجم علی سلام رہ سب پڑھ دے یوسف علی 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 قرآن دے رسول اللہ نے فتن بیان کی تی پیش گئی حدیث حصہ انہاں رمان پرخ کے صحیح غلط چھانٹی ہوئی انہاں دی مذن دی کوش کرو بات کی ہوئی اور خود اتصابی کرو دست قضا میں صورت شمشیر دست قضا میں بہت قوم یاد رکھو جڑے اکھا میٹ دیں بزرگان غلط سامنے آج ظالم دے پتر انہاں غلط پر جڑے انہاں برا کر دیں بے وکوف ہیں دوسری آپ کے نئے گنا کر دیں اے دیکھنا ہے کتھو ساڑھا قدم اکھر گیا دین چلیا چلیا خراب ہوگی اے خود اتصابی کرنی بے ساڑھ کو کی غلط کی ہوئی ہے جنہیں نتیجے جو ہے ایسا برا پرا کہنا نہیں رسول اللہ دین سمجھ سورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم کرتی ہے جو صبح و شام اپنے عمل کا حساب جنہے روزانہ روزانہ حکومت کی کر رہی سادہ علماء کی کر رہ اپنا اتصاب کر اوہی شدے رات قوم رہی گئی بیڑا گھر کھو جنہا کافل اگمرا ہو جاندے اس تو تاریخ دا مطالعہ قرآن دا حصہ اینا آدم الاسلام تلائے رب نبی لے کسی لگے وہ تلین گئی ایسی قوم قوم داستان قصہ اے بے وقوف تلائے تاریخ کہانیاں کسی آندہ کہانیاں نہیں حافظے آندہ امت حافظہ گم کرب جیسی کتھوں ترے سی کنہ چھ ٹھیک چلے کتھ گھر تی ہوئی پامے نیک 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 تی ہوئی وہ نقصان کی ہوئی اس لئے نہ سب و شتم نہ جنتی دوست کی نہ کوئی کسی دی قسم تا ویسرہ آپ پڑھنا کہ رسول اللہ کی دست کتنا ہوئی گر تو حضرت عمر رضی اللہ انتے بارے دست آگیا حضرت حضیفہ کیا پلے مان سو دروازہ ہور کھڑا سی خود حضرت عمر دروازہ اور دوسری جہاں پھر بیان آگیا دارے سونوارے حضرت عمر دماغ ٹھیک بھی تو کیوں دعا کر اللہ امہ انی ایسا لکا شہادت فی سبی لکا و موت فی بلد رسولت اے اللہ میری دعا بی منو ماری رسولت شیر تے شہادت اپنے رستے نصیب کرے اے صحابہ کرام آن دے سی کہ عمر شہادت سردان تے ملنی مدینہ جھون کرا جہاد ہو جا شہاد شہید تے جڑا سرد اسے مرو گا موت بلد رسول چھو بے اور شہادت ہی ملنی صحاب ملنی ہاں اللہ اگر چاہو گا دعا کٹھا کر گا اللہ قادر رہا کہ وہ منو شہادت بھی نصیب حضرت عمر سی ناری عثمان سی رضی اللہ عنہ تو اہد ہلیا بھتا نہیں اللہ جی طرف اللہ آیا یا رسول اللہ خڑے ہون تو خوش ہو کے ہلیا جو ممکان کوئی بلی کہ نہیں ہسی صرف سمجھ رہا کہ چیز نہیں جان دی کچھ بے کو لوگ زمین عثمان دی ہر شہ جان ہر شہ سمجھ میز بھی سمجھ رہا کہ میں کی کہ رہا دی وار سمجھ رہی اور جن قیامت بلن صرف ساڑلی رب نے چکر آب و باد خاک آتش بند آل با من تو مرد با حت من دار رومی رحم جل اللہ قرآن جا دشمنا جو قرآن جان اسپردہ میں پہاڑ تصویح کردی دعود اللہ سمجھ ہاں پہاڑ بولدی تین پتہ ہونا چاہی کہ میٹی آگ ہوا پانی میرے تیرے لئی مرد ساڑھ لئی بے جان با حق زندہ حق زندہ خدا نا گلان کردی قرآن پاک چاہدہ کہ تصویح رب تسیل نہیں صرف جان اللہ رسول نے خود کئی موقع دے فرمایا کہ تصویح دے حضرت ابن مسعود نے فرماؤ کہ لوگ حضرت حضرت بڑھ بڑھ کھانا کھا رہا ہے اندر سبحان اللہ سبحان اللہ کھانا بول لگ یہ پردہ اللہ اللہ زمین بولو کی ہر شاہ بولو کہ تُو کی کرتا انہوں خاموش راب نہیں کرا تو احد ہلیا رسول کریم علیہ اسلام نے اپنی ایڑی موارک ماری آکھ اس مط کھڑا ہو جا تیرت صرف ایک نبی ایسے اخلاض کھڑا صدیق کھڑا شہید کھڑے صحیح حدیث پاک مسلم بخاری کرے کہ ایسے نبی صدیق اور شہید کون جانتا سے اسے بینا شہید ہونا حضرت عمر میں لوگ آئے تو مدینہ بیٹھا شہید ہوئیں ہویا کہ ہاں پھر جماعت کرون لی کھڑے اللہ اکبر کیا یہ ظالم بچ انصاف سواقی وجہ شہید کر دی اور پھر آخر حال بھی دین اسلام مظلوم ہو یعنی مسلمان بچے بچیاں کوئی خبر نہیں گئی ایک بچی بڑی اچھی بڑی شادی ہوئی تو کسی موقع دی گل ہوئی خاند بیدہ سی ایشا کون سے انہا کم بخر دی تی ام دی ماں رسول دی بی ام المومن انہوں سے جان دی نہیں انہوں کوئی پس نہیں کون سی انہا دین انہا نے ساڑے کوئی کھچ لیا کافر انگریزا نے ایدہ نار اکھلا تعلیم پھیرا رہے کال سکول کھول لیا خبر کوئی نہ رسول کریم علیہ السلام نے ام نبی وصدیق وشہی حضر چمر دی کنی فکر صحیح بخار چی جو شاد وقع بیان زخمی ہوئے کدی ہوش آوے کدی بے ہوش ہو جائے ایک نوجوان خبر لیا تو جا رہے نوجوان چادر زمین کسی دی گٹنیا تو تھیلوے کپڑا جدا گٹنیا تو اچھے کر ایک کپڑا جدا پاک صاف رنگ دائے اللہ رسول دائی حکم اس حال جو انہا اپنی ہوش نہیں کئی بڑی بے ہوش ہو جائے روز میں بھی خیال ہے بے اس بیٹے نے ٹھوک نہ کیا دین بے خلاف کیوں کر رہے تو پھر وقت ایسا آیا بے ہوش ہی تاری نماز پر فجر کی لوگ آئے انہا ہلایا نماز ہوش آئی اے ہٹے کٹے نہیں پردے بازار پر آبادیاں پر سارے دنیا 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 چھٹے ہو حتی میدان جنگ جی کیا بے جماعت ہو رسول اللہ ایک اکرکات پڑھونگے پھر چلا جائے دجے آکے پڑھنا ایک اکرکات حضور نہ پڑھنا اب دو پڑھونگے مگر نماز نہیں چھٹنی نماز اگر نہیں پڑھنی پھر عام امت حرمونیاں ہوش آئی کیا لگیا میرے نماز صاحب نے نماز نماز نا اسے کی کیا لا حضا فل اسلام اللہ صلی اللہ جی اب بندہ نماز نہیں پڑھتا اسلام کوئی حسن مسلمان کہ آپ بھی چھوٹ بولد دنیا میں بے وکوب بنو دا کب مسلمان جنہ انہیں ٹوفیق پانچ ویلے اللہ خالات خود ٹنگ کرتے اب نماز پڑھتے ازانہ نام ہی ہوں دیا نا ایسے سمجھ سگنل آنگے آسمان جو خود چھرک چکو ہوں جو رات ساری جو پٹی نکل دی ویخ دے آسمان سے چندی لے آئی گئے کی نہیں فجر سادگ اے اللہ نے لکی کھش تھی روزی کمان دا ٹائم آیا میں نوی شان چاہ گیا ہوں تو ہنو رسک دے لی بندہ حضور کر کے پہلا کھڑا دو سنتا انجھ ڈیک دو سنتا انجھ تیار تھی میرے مالک نے نوی شان چاہ نا ہو دندہ افتتا کرنا افتتا ہندے نا لوگ کھڑے ہندے پریزیڈنٹ آرہا وزیر بھئی اللہ آرہا سچ مج کہ رات ختم اشارہ دیتا سیج اور شام نا مکہ کرو باردہ رات شروع ہوئی میں ہوں تا رواست آرام دا ٹائم رایا سورج تیز رکھی لائٹ ہن ڈیم کر مدم کہ انہ تانگ نہ کرے چاندے ہن سونا تو مگردی سنتا حضورت صاحب منکر اب اپنے چگریان پہ دو سنتا مگردی پڑتے ہی حالانکہ جنہ ایدہ سبو چاہ پچھے ہن دو سان میرے پراؤن دو جنہ رسول دائی دیر کہا کہ مگرد تو پہلا دو رکھتا پڑھو شکری تیسری وری کہت لیمان سورج چھپیا سورج نہیں چھپیا اللہ نے انشان چاہ آگئے کہ آرام دا ٹائم شروع کرتا سورج چڑھا گیا حالات میں محول اللہ شاہ پیدا کرتا بھی ہوش ہوئے جو خود آن دا سورج گیا سورج کھڑا ہوئے قیام دی حال چند بندہ صدا کھڑا پھر کیا جلو جمعی ایسے اکون جانا شروع کر سورج بھی چک گیا ٹال نہ کیا پھر کھڑا جلا سورج ہوگیا سادھے سائے شروع اللہ آسمان سورج نے سایان رب سجدہ کرتا تسی آرام نہ بیٹھے تسی یاد ہی نہیں کر اور چلدہ چلدہ اثر وقت پہنچ گیا اشارہ ہوگیا جوانی ختم ہوگئی شوام مدن پہگی گیا بڑا پہ آگیا دیگر تے دن گیا محمد اور کنو چھپ جانا جوہیں چڑے آسی جای آئی ہی دوبند سے ایتا تیرہ بھی سورج پھر بھی بند رب دیکھ گیا اور اشارہ وقت ہویا جوہ بیلکل چان پان موگ کچھ موگ گیا نہ سرخی رئی نہ سوئی جی اسمان برابر ہوگیا بندے نے تیان کی تیان تذکرہ ختم ہوگیا ایتا تیرے گیا لگ موگ جان یعنی عقاد خود بس حالات ارنال پھر میرے انہیں جنہ رب نے ٹھڑیا دید کوئی اکل من سوچ گا پھر آزان آن لیا کہ منا رہے آن تے کھڑے ہو جو دعائی دیو آکے میرے سامنے چوک پھر کوئی نماز نہیں ہو تو حضرت سیجنہ عمر رضی ٹھیک نماز نہیں پڑھ اسلام کی حصہ نماز نہیں دعا جری منگی اللہ نیک بندے نے بے شمار درود و سلام اللہ رسول بے حوثی ہندی جاندی زیاد اس تو اگر شفا میری قسمت نہیں اس تو پہلا میں موت دے کسی مات دا وقت لنگ جائے تو مر پڑھ نہ سکتے نماز رہ جائے نماز پڑھ پڑھ چلا جاؤ اس تو چھ بیز حاج سی جس دن حضرت عمر رضی زخمی ہوئے تین دنوں زخمی حالت جرائی پھر پوت ہو گئے اس پاروں میں رسول اللہ دن حدیث جیس حضرت عمر تذکرہ آگیا مگر اصل مقصود حضور صدا کیا آپ نے کتنا پیش گوئی میں کی چیئے اور کسی صحیح حدیث حدیث پہنچ ہو کے رہی مگر حضرت عمر دنوں بلکل یقین جانوں جب حدیث پاک چاہ ایس عمد واسطے سمجھو چٹکھنی ہونگی کفر لگا سی لفظ اس حدیث غلق دا ہونگا دروازے ہونگا کنڈی نہ بیغیا عمر او کنڈی بند سی دروازہ فات ہو دروازے کھل کسی لابی کسی 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 کیا لیا اس پاروں کافر بھی مندے مسلم بھی مندے کہ عمر جیسا کوئی ایک حور باج لاب جان لانا کام ماجی تک ریڑے ہونا مگر نیکی تقوی حیاء شرم سی مگر ایٹھے ملک فتنیاں تو بچا کے رکھنا سمبھال سمبھال نا اوز کسائیاں ہوگی ایوی انشاءاللہ سرگیاں سارے مگر حضور جیان پیش گئی کہ میں ستی سام کھ اور جیس سو آکھ سی جیدہ ہوگی تفیرہ ہو جانا ہو کے رہا یہ سب کچھ صحیح حدیث موجود ہے یہ کسے کسے کہانی دی کی ضرورت نہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نا واقعی باب مگلک ایسا بندہ تھی اور اس پاروں سان سائنٹی جسے الیکشن انگریز نے کرائے امتحان لے تو آنو بھئی میں آزادی جنا جانا منہوں کوئی تجربہ کر کے حال سے ملک چلاؤنا تو زیادہ صوبیان کانگریز بزارت بنگی کسے کسے مسلم ہی تو اسے گاندی کافر ہندو نے تھی لکھی اپنے وزیر اعلا بنے صوبیان دی وہ اگر تسی صحیح حکومت کرنا چاہوں دیجے او طریقہ اپنا عمر نے اپنے مانت اپنا گاندی اگر عمر نے کی تینا امیلیس عدنا کر عمر کین کر عمر کو نت جم عمر سے بعد ایک جمعہ جنہوں پھر عمر ثانی سی آنے اوہی عمر دی نسل چون جنہوں عمر بن عبدالعزیز کیا جنہیں دوبارہ وقت لائندہ نہیں حضور سے ماغ دار بھی لنگ یا دنیا بھی لنگ اوہی حضور سے ساتھی مگر انتظام نہ صبح ہون وڑی ایک ماں اپنی بچی نو بیٹی آ دو دلین وڑا ہونا دو دوسر بیج دے سی رو کہ تو پانی کچھ ملا دی کچھ پیسے وقت جانے وہ کہا لگی ماں امیر المؤمن نے حکم دفتا کہ خارس دو دو بیٹی کرو اس تو کیوں میں پانی حضرت عمر نے مکان نشان کر صویر حضرت عمر پہ جی پوچھ کیا بچی شادی ہوئی یا نہیں آپ نے اپنے بیٹے لی آسم لی دارشتہ لیا اور روزے جو بچی پیدا ہوئی جی عمر بن عبدالعزیز ماں حضرت عمر عزیز کوتی اور عمر بن عبدالعزیز ماں اس عمر عبدالعزیز نے عدل کی تا اور دنیا نو دوبارہ بکھایا کہ میرے نانے جی رو دوبارہ آگئی ہے پھوپی جڑی سی فاطمہ جنو خاندان دے لوگ نے آگیا یہ عددی ہوگا سارے ملک جو جو بنا لے لٹ لے سی بن میا نے انہ ساب واپس کی چی فاطمہ پھوپی جو جا 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 بکی کرن جو وڈے دے گا کھان پھین دے نام نے آئی پھوپی میرے پھوزی چاہے میرے وڈے ظلم ہے میں ختم کرنا تو انہیں جا گیا کی گلہ کر دے تو آگے وڈے کیوں عمر جی پھوٹی لے آئیسی ہو جائے جمعہ تھی عمر بھی تھوٹی جو یہ جمعہ عمر ایسا تھی رضی اللہ تعالی اللہ تیس تو حضرت عمر دا عدل تیزو تیفقیری ارد درویشی دا کوئی سانی نہیں پائی یہ انہیں جس طرح نے حکومت کی تھی مننی پینی اپ پاوے کو راضی ہو پاوے نراض آدل ظاہد دنیا تو پران کسے شاید نو انگل نہیں لگن تی شاید نہیں ایک تولہ لے آخر آنے تو بیمار ہیں اور طبیب نے شاید دا کیا جی اجازت دن دی تولہ لے لے نہیں کوئی جمن ہے مگر وہ بند دروازہ ایس امت نے تور تی قدر بزرگان دا حال آگیا بزرگان دے حال اللہ نے چھپا نبی سور پوری پر تی انہوں نے آگ کی تی 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 خانی بند کرنی جو غلطیاں ہوگی آنے من چاہید برا پران نہیں کہنا آپ سب کرنا وآخر دعوان الحمدللہ رب العالم الحمدللہ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمين وصلاة وصلام على رسول اہل کریم سیدنا ومولانا محمد وآلہ 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 اہل 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 محرم مدنی صاحب تارک کرمی نے شائع کیتا پرانی کتاب سید دعوذ وآلہ رحم اللہ نے امیر تھی اس وقت اپنے اہل حجیث تنظیم دے اسوہ حسین رضی اللہ 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 لکھ تھی اہل انہ نے شائع کیتا تو چھوٹا جار سال اللہ اصل امام حسین زندگی جو سانوں کی مردہ روان روان جو سکھنا چاہی جائے سید صاحب نے بہت اچھے انداز بیان کرتا یا اعبو الکرام آزاد اچھا بیان کیتا یا اے نہ کیتا تو اسوہ حسین بھی مدنی صاحب لے آئے اے 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 نا کو حاصل کر دوسری ساتھی نے لکھا نماز میں رکوع کے بعد مسنون دعا بیان فرما دیں ایزا موقع آگیا کہ عموما کئی دوستان نے رکوع دی اور دعا یاد تک رکوع تو اٹھ کے جلی ایک صحابی رسول نے کی تھی کہ حضور نے سمع اللہ حلی من حمل کیا انہیں پڑھ دیں کوئی بری کرنی تو حضور نے منظور کی تاب پچھ انہیں اکھا میں تھی تو زیادہ فرشنی بیان دوستان دوستان دائر تیار مگر بات سے رسول اللہ دی اپنی کتائی دور کرنی جب حضور کی پڑھ دی صحابی نے پڑھ آتا آپ نے منظور دی سنت تقریب ہوگی مگر خود رسول کریم صحابہ کرام نے بیان فرمایا کہ صرف کیام کھڑے ہونا عطا حیات ایک دو جدے سی ورنہ رکو رکو سدہ کھڑا ہونا سجدہ دعا سجدہ درمیان بینا ایک چار برابر ہوندے ایک قوت اونہ لمح رکو اونہ لمح دیر کھڑے ہونا اونہ لمح سجدہ اونہ ایک چار برابر سی قیام اور جدانہ تحیات جدے چھتے تو چھوٹا بھی ٹھیک ہے چھوٹی کھڑے 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 آدمی سامی اللہ ربانا لکل حم این گزارا اگر اس وقت بڑے ربانا ول حم وا پھر داخل کرے اس تو سعودیہ لوگ حج کے جانے پھر ربانا ولکل حم مقبران امام احمد رمط اللہ نے کیا حدیث بے شمار دائد ہوں دی اس تو بڑھا رہے چھ اچھا اللہ ربانا لکل حم اس وقت اللہ ربانا ولکل حم چوٹ تھا اس تو اور اس تو لمبا کرے تو اللہ ربانا ولکل حم مل اے سید عالم دی اپنی جواہ اللہ تیری انی حم کے جنہ اسمان پر جان زمین پر جان جنہ درمیان بھی پر ہو جائے مل 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 سی تیم سی بات یہ تھے بھی گل نم مکے اور بھی جنیا چون آنا ان یہ چنیا حم دا ہوں یہ عام تھی مگر کدھی اس چلو ریکارڈ ہو جائے توفیق دل چلو اپنے کلہ کے بندہ پر پھر آگ فرماؤ دے حق ما قار العبد و کل نع ل قب لا مان عالم آت ایتا ولا موت آل مان آت ایتا ولا یا نفو دل 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 میں کوئی جا کر فرماؤ دے کہ سب تو سچی بندہ کہہ سکتا ایسی ہے اللہ تیرے سارے غلام اور بندے ہیں وہ کب لا مان آل مان آت ہے تیر شایطون دینی چاہم روک نہیں سکتا ولا موت یا مہم آت تیر تیر روک لئی اب نہیں دینی وہ کوئی دینی سکتا ولا ین فضل جد من کل جد اور پامے کسے کلی دولت ہوئے کہہ لئے نصب دا ہوئے کلی حکومت دا مالک ہوئے کچھ حیداری دے سکتی جتو ناراض ہوئے اس تو یہ ہے دعاویں جنی اللہ رسول علیہ سلام پڑی ہیں چلو کرلا بندہ جنی کوش کرنے زیاد 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 جنی ورنہ جماعت تھوڑا ججڑا ملا ماں سی تب سی بات تک ہوتی کرو آپ دی دعاوی یاد کرو نا صرف ہم دن کثیر نہ رہو ایران تحریک اسلامی کے اجتماع پر سو بروز اتوار مرخہ بائیس وقت ساڑھے نو بجے شروع ہوگا مسجد احباب سے شرکت کی اسلامی مولی ساڑھے ساڑھے اللہ صلی علی سی نبی محمد وعلا صحب وبارک السلام اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منم والانواد اللہ منصور الاسلام والمسلمین وخضر الكفرت والمشرخین ان اللہ عمر بالعدل والإحسان وعیتائج القرب وینان الفحسائ والمنکر والبغی یا عزيكم اللہ اللہ کم سوی کرون یاد دلات اپنی مسجد خزانتی ہندے سی ماستر شیر احمد صاحب اللہ رحم صلی وعیت ہوگئے اونا بچہ سلیم اپنا معزن ہے والدہ فوت ہوگی ہم پرس تو انشاءاللہ نماز تو بعد والدہ آن بھی دعا کریں اللہ فضل فرمائے